بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی میرے ساتھ موجود ہیں لے 33 ازاد کشمیر مظفرہ باد سے دیوان علی خان چوکتائی ساب جنہوں نے نہ صرف وزیراعظم ازاد کشمیر کو رایا بڑے ایک بڑے مارجن سے رایا ازاد کشمیر میں جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں سب سے زیادہ مارجن ابھی تک دیوان صاحب گئے تو آئی دیوان صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے حلقے بارے بارے بات کریں اور تھوڑا سیاسی گفتگو بھی کرنے کے گوشش کریں گے اسلام علیکم سار سادمیر صاحب آپ کا شکریہ دیوان صاحب بتائیے گا کیا فاروق ایدر کو اورانا اتنا آسان تھا جتنی آسانی سے آپ کی جیت دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوئے دیکھیں جی فاروق ایدر صاحب وقت کے وزیراعظم ابھی بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے تمام انتظامیاں ان کے ساتھ تھیں پانچ سال پوری حکومت کا سیٹ اپ اور فنڈز اس کے ساتھ تھے اعتماد تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کی مہربانی کے اوپر اپنے حلقے کے لوگوں کے اوپر کیونکہ یہ حلقہ جو نیا حلقہ بننا ہے جو فاروق ایدر صاحب کا حلقے کی یونین کونسلنس بیجیس میں شامل ہیں یہ حلقہ بیسیکلی بنیادی طور پر میرے دادا علی گور خان صاحب کا حلقہ ہے اور جب جمہوریت شروع ہوئی اور اسمبلی کے پہلے الیکشن ہوئے وہ یہاں سے منتخب ہوئے اور انہوں نے آج سے چالیس پچاس سال پہلے جو لوگوں کی خدمت اس علاقے میں کی ہے لوگوں نے آج بھی اس کو یاد رکھا اور وہ تسلسل اس کا تسلسل میرے والد علی خان چکتائی صاحب نے جاری رکھا اور لوگوں نے وہ جو تعلق تھا اس تعلق کی وجہ سے مجھے پیار محبت اور پیزرائی دی اور جتنا محبت اور جتنی پیزرائی اس الیکشن کمپین میں مجھے وزیراعظم کے مقابلے میں ملی میں انیس سو پچاسی میں الیکشن کے عمل میں عمل میں سال لے رہا ہوں لیکن جتنا پیار محبت اور جوس و جذبہ جو ہے اس الیکشن میں لوگوں کا ملا اس کی مثال کبھی نہیں ملتی اور اللہ تعالی کی مربانی ہے ہلکے کی لوگوں کا ساتھ ہے اور لوگوں کی دوائیں ہیں جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں تاریخی کام ہے ابھی ہمیں جو ہے وہ آسل ہوئی جتنے لوگ سپیشلی آپ کے میں ہلکہ کی بات کروں آپ نے بہت ساری کمیٹمنٹ کی اپنے لوگوں سے پسماندہ علاقہ میں ہم لوگ ایکشن کے وزٹ کیا ہے آپ کی کمپین سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنی سٹرانگ کمپین کرنے میں موارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دور ٹو دور کمپین کی اور آج سے ڈیڑھ سال پہلے سٹارٹ کی جتنی کمیٹمنٹ علی عمین گنڈا پور صاحب کی ہمارے ہلکے میں انہوں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی لوگوں سے آپ کے ہلکے کے لوگوں سے کمیٹمنٹ کی رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ساری کمیٹمنٹ پوری ہوں گی انشاءاللہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا آج علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جو وعدے کی ہیں وہ وعدے انشاءاللہ پورے کیے جائیں گے اور ازاد کشمیر گورنمنٹ کو جی بی کے طرز کے اوپر جو ہے اضافی فنڈز بھی ڈیویلمنٹ کے لیے دیے جا رہے ہیں اور پوری کوشش ہے یہ علاقہ جو ہے اس کو پہلے بائی ڈیزائن جو ہے وہ پسماندہ رکھا گیا نہ سڑکوں کا انفرسٹرکچر ہے نہ سکولوں کی مارتیں ہیں لیکن انشاءاللہ پوری حمد کے ساتھ کام کریں گے جس طرح لوگوں نے جو سو جذبے کے ساتھ ہمارا ساتھ دی ہے ہم بھی انشاءاللہ جذبے کے ساتھ کوشش کریں گے جو اس علاقے کے مسائل کو جتنا کام کر سکیں انشاءاللہ کام کریں گے دیوان صاحب 1947 کے بعد مظفرہ باد کو جو ہے بیس کیم قرار دیے دیے گیا تھا لوگوں نے یہاں سے ازادی کے تحریکیں چلی آستہ آستہ وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں آپ اس مقبوضہ کشمیر کو عوام کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں نے پورے الیکشن کمپین میں بھی یہ بات کی ہے کہ مظفرہ باد کی حکومت جو ہے وہ نوکریوں ٹوٹی پائپ اور نلکے کے لیے نہیں بنی تھی یہ نظریاتی حکومت تھی اور یہ تحریکی ازادی کا بیس کیم تھا اس سے پہلے جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے اوپر تو تنقید کرتی رہی لیکن یہ بتائیں کہ پانئی سال بیس کیم کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے تحریکی ازادی کشمیر میں کے حوالے سے کیا کیا بلکل صفر کام کیا لیکن کیونکہ امران خان کا جو سٹینڈ ہے کشمیر کے بارے میں وہ بڑا مصبت ہے اور بڑا دلیران ہے اسی کی وجہ سے لوگوں نے کشمیر میں امران خان کے بیانی کے اوپر اعتماد کرتے پر ووٹ دیا ہے اور مریم نواز کے اور فاروق ایدر صاحب کے بیانی کو ریزیکٹ کیا ہے تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ امران خان کی قیادت میں اس کو صحیح طور پر یہاں پر تعمیر و ترقی بھی کرے گی بیروزگاری بھی دور کرے گی اور تحریکی ازادی کشمیر کے بیس کیمپ ہونے کے حوالے سے ثابت کرے گی کہ انشاءاللہ ایسے کام کیے جائیں گے جس سے تحریکی ازادی کشمیر میں جان پڑے گی دیوان صاحب ایک سوال تھا جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کشمیر پریمیر لیگ کو سبوتاج کرنے کے لیے جتنے انٹرنیشنل پلئیر آ رہے تھے ان کو روکا دمکیاں دی ہم آپ کا کانٹریکٹ کانسل کریں گے اس حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے یا کیا میسی دینا چاہیں گے دیکھیں جی میں کیونکہ الیکشن میں مصروف رہا ہوں اس ایشو کے اوپر میں پورا اتنا مجھے علم نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسا کام جو کیا ہے وہ قابل مضمت ہے اور بیسیت حکومت ہماری جب حکومت قائم ہو جائے گی اس حوالے سے جو کردار ہمیں ادا کرنا پڑے گا ہم کریں گے انشاءاللہ ایک آخری چیز مجھے بتائیے گا آپ کے جتنے بھی ابھی تک آپ کے حلقے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے لوگ بڑے پسماندہ ہیں لیکن لوگوں نے آپ کے اعتماد کا اظہار کیا آپ ایک آخری شاید امید کی کرنے تھے ان کے لئے آپ انہیں کوئی آخری میسیج دینا چاہیں صرف اپنے حلقے کے اوام کو جی انشاءاللہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے حلقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں مجھے مجھے اعتماد کا اظہار کیا اور میرے لئے پورے حلقے کی اوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیے نہیں دیے اب الیکشن کے بعد وہ میری ذمہ داری ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارا یہ جو حلقہ ہے یہ جو پسماندہ حلقہ ہے اس کو اپ لفٹ کیا جائے یہاں پہ تعمیر و ترقی کیا جائے لوگوں کا میار زندگی بلند کیا جائے یہاں پہ سیاد کے حوالے سے مواقع افرام کیا جائیں یہاں پہ ہائیڈل جنریشن کے حوالے سے بہت پوٹنشل ہے ہائیڈل جنریشن کا پوٹنشل کے حوالے سے ہائیڈل پاور سٹیشنز لگائے جائیں نوجوانوں کو پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار فرام کیا جائیں کرزے فرام کیا جائیں اور اس علاقے کی جو پانچ سال میں ہے اس کا فیس وہ تبدیل کریں اس کو پسماندہ حلقے سے ترقیافتہ حلقے میں تبدیل کیا جائے آخری سوال دیوان صاحب ابھی قومت سازی کی دوڑ چل رہی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق آپ بھی ایک سینئر وزیر کی دوڑ میں شامل ہیں اس بات میں کوئی صداقت ہے دیکھیں جی یہ کپتان کا فیصلہ ہے جس کھلاری کو جہاں پہ موضوع سمجھیں گے وہاں پہ کھلائیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کے کھلاری ہیں ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کھلائیں گے انشاءاللہ ہم حمد کے ساتھ اور لوگوں کی خدمت کے جذبہ لے کے انشاءاللہ چلائیں بہت شکریہ